زیادہ فوکس شہر کراچی میں ہوگا اور اس کو نگٹیو آج سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا تین مہینے پہلے دو یا تین مہینے میں اگزیک ڈیٹ سے یاد نہیں ہے ورچول کرفیو لگا تھا لاہور میں سب چیز بنتی کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی تھوڑی بہت ریزنمنٹ تھی لیکن لوگوں نے دیکھ لیا اور اس کے دیکھیں کتنا فائدہ ہوا بڑا اچھا ایک قدم لیا انتظامیہ نے اور حکومت نے ادھر میں تعریف کر رہا ہوں میں کبھی جو اچھا کام ہے اس کی ایک ارتا میں تعریف کر رہا ہوں کہ بڑا اچھا قدم لیا لوگ آ کے بتاتے تھے ہمارے یہاں وہ پرابلم نہیں تھا اتنا تو ہم نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا اس وقت بھی میں نے کہا کہ آپ بند کر دیں انٹر سٹی اس لیے مجھے در تھا آپ کو یاد ہوگا انٹر سٹی ٹرانسپورٹ بند کریں جب پہلی ویو آئی تھی تو زیادہ افیکٹ کراچی ہوا تھا اس وقت میں نے خود افیکٹ ہو کے سب سے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ہم انٹر سٹی بند کر رہے ہیں اور مقصد یہی تھا کہ یہ اگر ہمارے دہی علاقوں میں پھیلا یا ہماری وجہ سے پورے یعنی وہ ٹرانسپورٹ بند کر رہے ہیں ہماری وجہ سے نہیں لیکن لوگ کی مومنٹ کی وجہ سے پورے ملک میں پھیلا تو ہماری میڈیکل جو فیسیلٹیز ہیں وہ انڈر سٹریس آ جائیں گے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ اس کا پھیلاو بڑھے کوئی بھی نہیں چاہے گا لیکن اس کے لیے ہمیں عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے صرف زبانی جمعہ خرچ سے نہیں ہوگا ہم نے پہلے عملی اقدامات اٹھائیں ہیں اور اس کا اللہ تعالی نے ہمیں عجر دیا ہے اگر ہم ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ایک اور سنگین صورتحال میں اور دنیا بھر میں ہوا ہے لوگ آکے ہر قسم کے ہوتے ہیں بڑے ایکزامپل دینے ہیں کہ دنیا میں کچھ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں پتہ نہیں کونسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کہیں پہ بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہوا بہت غلط کہتے ہیں ابھی مجھے آج وہ ڈاکٹر میں نے نہیں پتہ تھا انہوں نے بتایا کہ سڈنی میں دو کیسز آئے انہوں نے لوگ ڈاؤن کر دیا وہ ایک ہفتے یہ دس دن کا لوگ ڈاؤن اگلے ایک جو ہے پچاس ہفتے بچاتے آپ کو سال کے تو بہت ضروری ہے اور اس وقت میں کہہ رہا ہوں غلطی غلطیاں ہوئی ہیں کہ زیادہ جلدی سٹیپس نہیں لیے میں ایڈمیٹ کروں گا لیکن چلیں اب اس کو کامیاب کرنے کے لیے میں آپ سب کی مدد چاہوں گا اور جیسے میں نے کہا آپ کے تحسس سے سب کی مدد چاہوں گا مجھے پس اتنا ہی کہنا تھا اگر کوئی سوالات ہوتا ہے نہ ایک سکنٹ ناصر شاہ صاحب نام لے لیں گے میں بیٹھا ہوں سب کے سوالات کی جانتے ہیں نام لے لیں گے مجھے پہلے لیں گے چھے ہیں جیسے ہاں چلیں بھائی آتی رشاہ صاحب مددشتہ لاؤن میں آپ نے 20 کلال کو رشقی کے لیے مات عدن میں جیسے جو لوگوں نے میں ہے ڈیسے دیکھیں پہلا کے ایلیکٹرک کے جہاں تک بات ہے وہ تو بلکل ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے لوگ ڈاؤن میں تو اور زیادہ وہ ہے بلکل اس کو ادایت بھی دیں گے اور دیکھیں گے بھی اور جب ہمارے باقی شاپنگ سینٹرز اور ان میں بیجلی کی خپت کم ہوگی تو وہ آپ کوئی ایسا لوڈ شیڈنگ کا ایشو نہیں آنا چاہیے آپ کے اوز بیجلی ہونی چاہیے آپ نے راشن کی بات کی یہ والا لوگ ڈاؤن ہمارا time specified lockdown میں ہم نو دن کی چھوٹی کر رہے ہیں صرف نو دن میں بھی چار دن تو ویسے ہی بند رہتا ہے تو آپ ایڈیشنل پانچ دن صرف ہم مانگ رہے ہیں لوگوں سے یعنی ہفتے میں دو دن تو ویسے ہمارے save days ہیں نا اس کے علاوہ پانچ دن اور کی چھوٹی مانگ رہے ہیں اگر ضرورت پڑی کہیں intervention کی تو ہم ضرور کریں گے اور انشاءاللہ اللہ جو ہے اس طرف نہ پہلے میں اتنا زیادہ بڑا بول بولنا نہیں چاہتا نہ پہلے جو باتیں تو بہت ہوئی تھی کہ جی لوگ بھوک سے مر گئے پتہ نہیں کہاں کہاں کی تصاویر دکھا کے اور ویڈیوز دکھا کے اور چلا دی گئی تھی کہ جی یہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا کوئی ایک شخص میں اگر بڑا بات نہیں کرنی چاہیے کہ کرونا کے لاکڈاؤن کی وجہ سے بھوک سے جس کی علاقت ہوئی ہے مجھے نہیں پتا ہے اسیم صاحب ایک ایپورٹنٹ رشیو ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں شاید وہ تعدہ ہزاروں میں ہو جن کے پاس شنافتی کارڈنے میں یا تو بلوانی سکے یا بل نہیں سکا ان کو ویکسین لگوانے میں بڑی مشکلات ہے کہ آپ کوئی ایسا میکنیزم ہیلتھ دپارٹمنٹ نے بنایا ہے کہ وہ لوگ کہاں پر جائے ہیں دیکھیں ہمیں ویکسین ملتی ہے فیڈل گورنمنٹ سے پھر ان کا ایک طریقے کار ہے کہ ویکسین کو اکاؤنٹ فور کرنا پڑتا اور اس میں جو گڑھڑے ہوئی ہیں یہ مسائل ہوئے ان پر بڑے سکتی سے نظر ہے جو توڑی بہت ہوئی ہیں ان سے ہم نے بہت پہلے کہا ہوا تھا پھر ہم نے اجازت بھی لی کچھ لوگوں کی جن کے پاس نہیں تھا شناکتی کارڈ ابھی بھی میں یہ کہوں گا کہ ایک سسٹم ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ جی وہ جو کارڈ ایشو کریں اس کارڈ کا نمبر جو ہوگا پہلا وہ اس کا تصور کیا جائے یونیک آئیڈنٹفیکیشن اس کی ایک یونیک نمبر کیا اور اس کو پھر دوبارہ ویکسین کر سکے لیکن یہ چیز ہے اور فیڈل گورنمنٹ سے بات کر کے ہم طریقہ نکالیں گے کہ اکروس دو بورٹ سب کو لگائی جائے ہم نے لگوائیں بھی ہیں بغیرہ شناکتی کارڈ والے کوئی ایسے سپیسیفک آتے ہیں کوئی گروپ کے ہمارے پاس شناکتی کارڈ نہیں ہے مرتضی مجھے یاد ہے آپ وہ خواتین تھے جو لا وارس جن کے کوئی نہیں تھا ان کو بھی ہم نے سب کو لگائیں ان سب کو ان سب کو لگائیں گے بلکل سب میں دیکھو یہ ہمیں شاہر دیکھو دیکھو دوسرا فیصلے آپ بڑے اچھے کرتے ہیں داؤں کی سالی چیزیں کو بہت بچانے کی لیکن آپ کی انتظامیات جو رہے پوش کہ درامت صحیح طرح سے نہیں کرتا شکر گاؤں ہوتے ہیں لیکن اندر کربابات چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کترہ لوگ آپ بھوکے یہ چیز ہے دوسرا یہ کہ میس سیمیلز آپ پہلے بھی استعمال کرتے جائے گیا اور اس مطلب بھی یہ امید اداری میں سیزم آئیں گی اس کو کس طرح ہوگی گئے کیونکہ اپوزیچ ریٹر کا بھی بہت آیا دیگر شایخ نے بھی بہار بات کی ہے جو آپ کے ساتھ اداری سب سے پہلے تو پہلے سوال پندرہ دن کیوں نہیں نو دن کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کتنے دن سسٹین کیا جا سکتا ہے جہاں پہ کوئی اکنومک نقصان نہیں ہوگا ادھر میٹنگ میں بڑی گفتگو ہوئی تھی میں نے یہی بات کہی تھی کہ اگر ہم سمجھیں کہ فیڈل گورنمنٹ اور ہم مل کے لوگوں کو ایک مہینے تک لوگ ڈاؤن میں کیا ہے ہم دے سکیں تو وہ زیادہ ڈیزائربل ہے لیکن اس کے دور رکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ یہ پانچ دن ہے نا افیکٹیو تو چار دن تو ایسی بند ہے پانچ دن کا لوگ ڈاؤن بغیر کسی یا منمم بہت منمم لوگوں کو اکنومک نقصان دیتے ہوئے کر سکتے ہیں اور ڈاکٹرز نے ہمیں کہ it is better than nothing والی بات ہے کہ آپ اس سے کم از کم ایک بریک دے دیں گے اس وقت ایک سپیڈ بریکر کو دیکھ رہے ہیں کہ سپیڈ کم ہو جائے اور پھر جب ہم کھولیں گے تو مجھے امید یہ ہے کہ لوگ ایسو پیس پہ کچھ زیادہ عمل کریں انتظامیہ کی بات کی میں نے آپ کے بتا ہے کہ انتظامیہ کو سخت ہدایت دی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اگلے نو دن ہماری کابینہ کوئی اور کام نہیں کرے گی یہ خود مونیٹر کرے گی تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو اور یہ چلتا رہے تیس اور میں ڈسٹرک وائز کر بھی دوں گا آج کل میں کمیٹیز وغیرہ بنا دوں گا تیسرا مک سگنل کی بات ہے میں نے اسی لیے سب کو بلا کے اور میں نے آپ سے خود کہ میرے لفظ تے لڑنے جگرنے کے لیے ہمارے پاس ہم ایک دوسرے کو بہت مواقع دیں گے چھوڑ دیں ایک ہفتہ اگر آپ نے نہ کچھ بولا میں بھی کچھ نہیں میرے پاس بہت کچھ بولنے کے لیے لیکن میں نہیں چاہتا میں جیسے بتایا کہ اس میٹنگ کے بعد میں نے ایسد عمر صاحب کو چیئر کرتے ان سے اور ڈاکٹر فیصل سلطان سے بات کی ان لوگ دونوں نے مجھے تعاون کا یقین دلائے کہ جی واقعی صورتحال ایسی ہے ٹویٹ بھی کیا ان سی او سی نے میرا خیال ہے جہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ ہم صدح حکومت کو فسیلیٹیٹ کریں گے ہم جو نوٹفائی کر رہے ہیں وہ بھی ان کنسلٹیشن کر رہے ہیں ان سی او سی کہ ان کو آن بورڈ ان کو کانفیڈنس پہ لے کے جو چیزیں وہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو میرے امید یہ ہے کہ ایسی مکس اگر میں کسی کا مو بند کر نہیں سکتا زبردستی لیکن ہر ایک کو اپنا تھوڑی سی تھوڑا سا اپنی پوزیشن کا اگر مجھے لوگ ایم پی ایلیک کر دیتے ہیں تو میں صرف مراد علی شاہ نہیں ہوں میرے پہ ایک اور ذمہ داری آ جاتی ہے اگر میں صرف مراد علی شاہ ہوں تو میری زبان چاہید کچھ اور ہو جنی میری زبان وہ ہوگی جو میری زبان ہے میں یہ اس کے بات کر لیں گے ناصر شاہ سب کر رہے ہیں جی دو چیزیں اگزائم کے حوالے سے بتا دیا اس وقت باروی کے اگزائم چلتے ہیں سیکنڈی اگر اور فس کے ہونے جان دے اور یہ بھی اراملے میں آج آگیا کہ جن کے پاس ہوگا وہ دور سے باہر لکھلیں اور جو بس پس ریکس 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 دو دو تین ریکس کہ یہ لوگ ڈاؤن پہ کیا جا رہے آپ نے تیسری بات دوسری ایک بیش میں بھول کے تیسری آخری چوبیس فیصد کی بات آپ نے کی تھی کہ ویکس بھولیس کی تو چاندی ہوگی کہ وہ غلطی تو آپ سے شروع ہو رہی نا میں اگن کہہ رہا ہوں کہ یہ نو دن کی بات ہے نو دن میں پورا تعاون کریں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس طریقے کا غلط فائدہ کوئی سنہ اٹھائے لیکن موقع بھی نہ دیں اور ایک اور بھی آپ نے کچھ کہا تھا ہاں ایک امتحان کے میں نے کہا کہ یہ آرڈر تو پورے سن کے لیکن فوکس ہمارا کراچی پہ ہوگا اس لئے کہ پرابلم وہاں پہ ہے اور آپ سب یہ مانیں گے زیادہ مسئلہ وہاں پہ ہے امتحان مسئلہ یہاں پہ ہے نہیں کراچی یہاں دیکھیں پرائیوٹ دفاتر کو میں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ بند رکھیں سارے ایڈوائز کر رہے ہیں اور کم سے کم رکھیں جو رویات ہیں اس حساب سے اگلے دو دن ایس سنڈے ہم نے اس چور فائن ٹیون کرنے میں مقصد یہ ہی ہے کہ آپ انلیس کے بہت ہی ضروری کام ہو آپ میری بات سنیں میری بات سنیں یہ میرے اس سے مجھے نہیں پتا یہ کلنیکل ٹرائز اور یہ ضرور خبر آئی تھی مجھے اتنا پتا ہے مجھے بلکہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ناسرچہ صاحب کاسم اور مرتضا مرتضا نے سپٹھنک لگوائی تھی مجھے یاد اس لئے کہ وہ کولیفائی نہیں کرتے تھے سائنو فارم کے لئے جب شروع میں آئی تھی میں سائنو فارم لگائی آپ نے سائنو فارم لگائی مجھے آپ کے سائنو فارم جیسے میری باقی آپشنز بھی آئے تو لوگوں نے لگوائی جو بھی حکومت نے طریقے کار رکھا تو اس کے میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹروں سے بات کر میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں مجھے خیر اپنی جو ایکسپیرین اس کے میں بتا سکتا ہوں میرا خیال ہے اور احتیاطی بہت زیادہ کی ہے اور کرنی پڑ رہی ہے لیکن اللہ تعالی کا شکر ہے اللہ تعالی حفوظ رکھیں میں انفیکٹ نہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ بڑی کیا سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ میں نے ویکسنیٹ کرا ہے اب پیچھے جو کچھ اگر کوئی کلنیکل ٹرائلز کسی ویکسن کے یہ بھی ہوتے ہے کتنے ڈالر ملے یا نہیں ملے حکومت سندھ کو کچھ نہیں ملائے اس میں سے تو اگر میں کرنیز نہیں کروں گا یہ سارا پارٹ ہوتا ہے لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا جیسے آپ نے دو ویکسن ہے بہت مہربانی آپ باقیوں کو بھی کہیں کہ ویکسن لگائے ڈاکٹرز سے ہم نے یہ بھی پوچھے میں کلیر کر دیتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ فلانی ویکسن لگا لو یا یہ لگا لو ڈاکٹرز نے کہ سب ویکسن کام کر رہی کچھ کہتے تھے کہ وہ جو فائزر ہے وہ زیادہ طاقتور ہے ویکسن زیادہ بہتر ہے کہ دیلٹا کے سامنے وہ اگر آپ انفیکٹ ہو بھی جاتے تو اس سے فائزر ہم نے نمبرز بھی چیک کی ہیں کہ جو ویکسن لوگ ہیں ان کی شرعب بہت کم ہے جن کی امواد ہوئی ہیں چار سو پچیس امواد ہوئی ہیں ان میں سے جو فلی ویکسن ایٹی صرف بیس تھے اور دیکھیں کچھ لوگوں کی کوئی ویکسن لگوانے پہ اپنا کام چھوڑ کے مختص قرار جی ویکسن سینٹر ہے ویکسن کی جو پوزیشن ہے وہ اپنے افضی سینٹر پہ بہت جی زیادہ رنگی کھتا ہے کیونکہ نو دی پس گورنن کا فوکس ہوگا کرا جی پہ تو کیا مزید ویکسن سینٹر ہم ہم بلکل اس پہ بھی دیکھ رہے ہیں مزید ویکسن سینٹر موبائل سینٹر جی میں نے کہا مساجد اور امام بھار گاؤں کو آپ جو ہے ویکسن سینٹر میں ہیں تاکہ جل سے جل دوں میں کہہ رہا تھوڑی تکلیف ہو سکتا ہے لوگوں کو ویکسن سینٹر میں لائنے لمبی ہیں یہی آج سے پہلے ہوتے اور تو وہ لیکن اپنے فائدے کے لئے آپ ضرور جتنا جلدی ہو سکے ویکسن سب لوگ ہیں مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح بہت ایک سکن وہ سوال کر لیں مجھے 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 آجا ماسک پہنا ہوگا تو نہیں پکڑے اور ماسک اتارے اگر کوئی ملا تو میں ہاتھ بان تو مدد کوئی نہیں کر سکوں گا جی یہ جو ایک سکن ناصر شاہ صاحب یہ جو ہوتے ہیں یہ کسی دو بلکوں کی جنگی صورت سے زیادہ صورت آدمی معاملہ ہے اس میں آپ کا تارگیم کیا ہے کہ یہ ایک ساتھ برس کرے پانچ ساتھ چلے گی تو آپ اپنے ادارے پانچ برسوں کی طرح جنگی صورت دوسرا لگی ہاتھ ہو اگر اچھا رکھ نیشنل ریکشن ہو جاتے اور اٹھا بھی تارگیم جاتا ہے آج بہت جوک نہیں ہے میں کہہ رہا اس پہ بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے اس پہ ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ جب پہلے ایک فیز آیا تھا جب لوگ ڈاؤن کرنے پڑے تھے اس وقت بھی اس وقت ہم نے آن لائن بزنس بڑی تھیں پوری دنیا میں یہ لوگ ڈاؤن کے بعد آلٹرنیٹ میتھرڈز کی جس میں لوگوں کا کانٹیک کم ہو تاکہ نہ پھیلے ہم اس طرف آلریڈی جا چکے سندھ اسیمبلی پہلی اسیمبلی ہے یا انلی جو آن لائن اپنے سیشن کرتی ہے میں نے آج جی شروع بھی بتایا تھا منسٹر صاحب سے کہا ہے کہ کوشش کریں کہ اگر totally آن لائن کریں صرف سپیکر صاحب ادھر بیٹھے ہوں اور باقی سارے آن لائن ہے اگر یہ پاسبل ہو سپیکر صاحب سے بات کریں میں خود بھی بات کروں گا تاکہ یہ ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی پڑیں گی باقی وہ foreign affairs اور national affairs سے بات کرنے کے لئے آج covid ہے تو وہ پھر کوئی اور موقع دیکھیں رہے نہیں کرنا تو یہ بڑی جگرے ہوتے جو آپ کو دوسرا ہے کہ کل بھی انتیاں آتھ ہے یعنی میرے بیٹی کل انتیاں ہو پایا ہے کسی ہو چھو سارے کی کراجی شہر پرانس پورت کس پورت چلے بس بری چلے گی نہیں چلے نیکس چلے 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 سوال کل امتیحان نہیں ہوگا اور ابھی میں ڈیریکشنز دیتا ہوں کہ کل کوئی امتیحان ہے تو کر دیں پورے منڈے سے اپنا سکیجول نیا بنا لیں تو کل امتیحان نہیں ہوگا ہم اعلان بھی کرا دیتے ہیں اور ابھی سکتی یونیورسٹیز کو بس انفورشنیٹلی کیا ہم کوئی کوئی exemptions نہیں ہے exemptions نہیں کر سکتے تندور کی بات کی وہ clarify کر دیں گے وہ کھلا ہوگا کھلا ہوگا تندور کیا بھی ہوا تیسرا تھا transport کے بارے میں transport دیکھیں ہم totally بند اس لیے نہیں کر رہے کہ vaccination ہم نے جاری رکھ نہیں ہے میں نے اب اس کا ہوگا کیا لوگ کہیں جی ویکسین کرنے جا رہا ہوں یا لوگ کھام 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 گے گھر سے ہم نے انشور کرنا ہے کہ باقی ساری چیزیں لوگ ڈاؤن میں ہو اگر وہ سب لوگ ڈاؤن ہوگی تو لوگ کھام اخر کیوں نکلیں گے میں تو کوئی چیز خریداری کرنے جاؤں گا یا کہ اپنے دفتر جاؤں گا تب ہوں گا اگر میں نے وہ انشور کر دیا کہ سب بند ہو اور صرف ویکسینیشن سینٹرز کھلے ہو تو ادھر تک جائیں گے ہم یہی کوشش کریں گے چھوٹی ٹرانسپورٹ اس کو بند نہ کریں اس لیے کہ اس کے ذریعے وہ اس میں گھر والی بیٹھتے ہیں دو یا تین لوگ بڑی ٹرانسپورٹ کے لیے کچھ ایسو پی تھوڑی ساکت اگر ہم نے جاری رکھی وہ ہمیں ٹرانسپورٹ آلو سے ساتھ کر رہے کہ اگر رکھی رکھی ایسو پی ایڈی کا گھر ایسو پی زین انہ تے عمل درامت سا کہ ہی ہی اور کچھ ایک سوال کر نہیں ایک ان کا ایک ان کا دو ہو جائیں دو جی یہ دیکھیں میں کوئی ایسا سکیر یا کچھ ایسا پھیلانا نہیں چاہتا میں تو مدد کی اپیل کر رہا ہوں نا آپ کے تھرو کہ یہ ایک یہ تو آپ مان یہ تو آپ مجھے کہیں کہ یہ بالکل کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور جو یہ کہتا ہے اس کو جا کے اسپطال کا چکر لگوا دے کوئی اگر کوئی وائلیٹ کرے گا تو ضرور اس سے سیکیورٹی فورسز ویسے ہی ڈیل کریں گی میں کچھ کیا کریں گی میں لیکن وہ ڈیل کریں گی اگر ایک چیز حکومت کی طرف سے آتی ہے موشنا جارا تھا کہ فضائی سفر بھی لوگ کر رہے ہیں پیٹنک نظر آ رہی اس میں پھوڑی لوگ کو آئی گی اس کے لیے آپ نے پیانزم بنائے دوسرا بھی سکول سکول کی ہاں تک بات کریں پھر دیکھا آس ٹھوڑا کوبیٹ میں خوضہ اور سکول پڑھ رہے ہیں سکول سکول فیس بھی بڑھ رہی بچوں کی مسلسل بڑھ رہی ہیں فیس جاری ہیں سکول کے اندر پیرنٹ سے آتے ہیں میٹنگ کے اندر اور سکول 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 سب سے پہلے سب سے پہلے فضائی سفر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے فیڈل سبجیکٹ ہے ہم نے کنسرن ضرور شو کی ہے میں خود ابھی آیا تھا تو جہاز پھرا ہوا تھا بلکل بڑا پیسے کہ رہی کنوں نے کیا شاید پہلی اگست سے بغیر ویکسینیشن کے آپ ٹرابل نہیں کر سکتے اچھی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اور لوگ کو ویکسینیشن کی طرف بھی لے جائیں گے دوسرا آپ نے سکول کی بات کی ہم اگلے نو دن کا جو ہمارا ایس او پی ہے یا پروٹوکول ہے نا اس کو ہم بہت سختی سے اس پر عمل کرنے جا رہے ہیں اور ان کی جو فیز وغیر ہے وہ دیکھ لیتا میں دیکھیں تاجری برادری سے التماز کرتا ہوں کہ یہ نو دن کی بات کر رہے ہیں باقی اگر آفت زدہ کرنا چاہتے میں فیڈل گورنمنٹ سے بات کر لیتا اگر کوئی ایسی جب لاہور کو تین ہفتے کے لیے کرفیو میں ڈالا تھا تب تو کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کیا کراچی کے لوگ اپنے خود دشمن ہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آتی میں نہیں چاہتا بولنا چاہتا وہ تو اچھی بات ہم نے ادھر اپریشیٹ کر رہا ہوں کسی کا مجھے کیا شوق ہے کسی کا یہاں تو میں کمپیٹ کر رہا ہوں یعنی حکومت کمپیٹ سب سے سلام مشورے کے بعد یہ ڈیسیشن لے رہے ہیں میں نے آپ کو کہا نا آپ تاجر پرادی کی بات کر رہے ہیں ہر ایک آدمی میں جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ایک علماء سے کچھ آج کی میٹنگ میں تھے انہوں نے کہا مسجد میں تو کبھی ہوئی نہیں سکتا اللہ کہہ کہیں پہ بھی نہ ہو مسجد اللہ تالہ گھر پہ پہ پوری دنیا اللہ تالہ کی بنائی ہوئی ہے مسجد آؤٹ ہو گئی نہیں ہو سکتا میں کیا تھا ابھی درگا پہ لوگ ہاتھ جوڑے تھے درگا میں ہو ہی نہیں سکتا چلے درگا بھی آؤٹ ہو گئی تاجر کہتے دکانوں میں ہو نہیں سکتا وہ بھی آؤٹ ہو گئے انڈسٹریز میں کہا ایک کیس نہیں آیا ہمارا تو کہا ہوتا بھئی یہ بات میں صرف آپ سب سے کہوں گا کہ یہ میسج دے کہ کوئی پرسنل کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے یہ ایک کلیکٹیو فیصلہ ہے اور ایکسپرٹ سے بات کر لیا گیا ہے اس میں تعاون کریں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنی مدد آپ ایسے کر سکتے کہ یہ نو دن اس کو کامیاب کریں افریکٹیو کریں چین ٹوٹ جائے گی آپ کے نمبر کم آئیں گے ہم پھر آگے شروع گے لیکن اگر کرنا کامیاب کامیاب کامیاب